موسیقی ہیلو گائز میرا نام ہے محسن رزاک اور آج کی ویڈیو میں ایک دوہ پھر سے وادی نیران کا غان سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں تو آج کی اپ ڈیٹ میں ہم آپ کو ہڈلوں کے رینڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ ہوتل کتنے مزید سستے ہو چکے ہیں اور فی کمرہ آپ کو کس طرح مل سکتا ہے اور ساتھ میں آپ کو ویڈر کی اپ ڈیٹ بھی دیں گے اور یہاں پر روڈ کی ضرورتیال سے آپ کو اگاہ کریں گے اور بہت سارے لوگوں کا یہ کوئیسٹن ہوتا ہے کہ وادی نیران کا غان میں برفباری کب پڑھنے والی ہے اور کہاں تک پڑھ چکی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور یہاں کے ویڈر کی بات کی جائے تو وادی نیران کا غان کے ویڈر کی صورتیال یوں ہے کہ سردی کی شدت میں اتنے اضافہ ہو گیا ہے کہ سویٹر اور کمبل کے وغیر بائر نکلنا ناممکن ہو گیا ہے اور اسی طرح سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ برفباری بھی قریب آتی جا رہی ہے وادی نیران کا غان کی ابھی تو چوٹیوں پر برفباری پڑی ہے اور بابو سا ٹوپ پر تو ہمیشہ کی طرح اب بھی برفباری پڑ رہی ہے اور ابھی مزید وادی نیران کا غان میں بارش کا سلسلہ سات دن ہے اور یوں تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ نیران کا غان کا ویڈر آگے مزید سات دن خراب ہے لیکن گوگل کا ویڈر جو بھی بتاتا ہے وادی ناران کا غان میں ویدر اس صورتحال میں نہیں ہوتا کیونکہ ناران کا غان کا موسم کافی عجیب ہے اور یہاں کے موسم کی کنڈیشن ٹھیک طریقے سے نہیں جان سکا ہے اور ساتھ میں آپ کو ابھی ہوتلوں کے رین کے بارے میں بتائیں کہ ہمیشہ کی طرح میں ابھی بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ناران کا غان کے ہوتلوں میں اتنی کمی آ چکی ہے کہ آپ کو فی کمرہ جو آپ کو اس وقت تب 45 سورپے میں مل رہا تھا وہ اب آپ کو ہزار یا بارنسو میں مل سکتا ہے اور ناران کا غان کے کافی ہوتلز وغیرہ بند ہو چکے ہیں کیونکہ سیزن ابھی آف ہونے والا ہے اور دن با دن ٹورس وغیرہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور صرف اثر جمعہ ہفتہ اتوار کو ہی تھوڑی بہت ٹورزم گاڑی نظر آتی ہیں اور یہاں پر ناران کا غان کا بزار کافی سنسان پڑ چکا ہے اور اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پر کافی سردی ہو گئی ہے اور کچھ دن آگئے بارشیں وغیرہ بھی ہیں اور کیا پتے کہ کب برپاری بھی پڑ جائے تو ان صورتحال کو دیکھ کر اگر آپ آنے چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی تو ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں اتنے تا خدا حافظ موسیقی